بچوں جیسی باتیں مت کرو جب بچہ پیدا ہوئی جائے گا تو لا محالہ مجھے یہ سب کچھ کرنے ہی پڑے گا نا دیکھو ایشہ اس میں بحث یا کوئی گنجائش نہیں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میرا ہوگا جاپان سے پاکستان شو بیز انڈسٹری کے لیے انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کے معروف ادھاکار تنویر جمال جاپان میں انتقال کر گئے ادھاکار تنویر جمال کینسر کے مرض میں مبتلا تھے اور کچھ عرصہ قبل ہی علاس کی غر سے جاپان منتقل ہوئے تھے ادھاکار تنویر جمال نے جاپان میں مختلف ڈاکٹرز کو چیک اپ کر آیا تہم ڈاکٹرز نے ناظر پاکستانی ادھاکار کا طبی معاینہ کرنے کے بعد انہیں یہ کہہ کر جواب دے دیا تھا کہ اگر تنویر جمال کا آپریشن کیا گیا تو ان کی صحت کو مزید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تنویر جمال دوہزار سولہ میں پہری دفعہ کینسر کے مرض کا شکار ہوئے تھے تہم علاس کے بعد صحت یاب ہو گئے لیکن چند ماہ قبل انہیں پھر سے تکلیف ہوئی اور ایک بار پھر کینسر کی تسخیص ہوئی جس سے ان کی صحت کافی متاثر ہوئی تھی جس کے بعد وہ جاپان منتقل ہو گئے تھے تنویر جمال کے جنازے اور تدفین کے حوالے سے ابھی تک ان کے گھر والوں کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان کی تدفین کراچی میں کی جائے گی تہم اس حوالے سے حتمی فیصلہ ان کے بچے اور بیوی کرے گی تنویر جمال کو مالی طور پر کسی قسم کی پریشانی نہیں تھی ان کا جاپان کے بڑے ہسپتال میں علاج ہو رہا تھا مگر ان کی حالت اس حد تک بگھر چکی تھی کہ ڈاکٹرز نے امیدگی کوئی کرن نہ پاتے ہوئے انہیں جواب دیا جس کے بعد وہ اپنی موت کا انتظار کرتے رہے اور آج صبح وہ اس دنیا کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے ادکار تنویر جمال کی شدید علالت کے دوران ہسپتال میں ویلچئر پر بیٹھے ہوئے ایک ویڈیو بھی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ انتہائی کمزور دکھائی دے رہے تھے اور سانس لینے کے لیے انہوں نے گیس ماسک بھی پہن رکھا تھا واضح رہے کہ ادکار تنویر جمال کی اہلیہ جاپانی ہیں اور ان کی پوری فیملی جاپان میں ہی رہتی ہے جبکہ وہ پاکستان آتے جاتے رہتے تھے ان کی بیٹی اور بیٹے کی شادی بھی جاپان میں ہوئی تنویر جمال کے پاس جاپانی شہریت بھی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ پاکستان میں کام کرنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے جاپان جایا کرتے تھے ان کا آدھا سال پاکستان جبکہ آدھا جاپان میں بچوں کے ساتھ گزرتا تھا ادکار تنویر جمال نے سوگواروں میں جاپانی اہلیہ اور تین بچے چھوڑے ہیں ادکار تنویر جمال کو ہدایتکار قازم پاشا کے ڈرامے جنگلوس سے ملگیر شہرت ملی جس کے بعد انہوں نے جنہ سے قائد سمجھوتا بابر انتہاد جنم جلی اور جلتے سورج جیسے شہرہ آفاق جاموں میں کام کیا اور شہرت کی بلندیوں پر پہنچے انہوں نے ساری زندگی پاکستان میں اور پاکستان کے لیے کام کیا انہیں عزت شہرت اور دولت پاکستان سے ملی لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے ملک میں آخری سانسیں نہیں لے سکے قدرت نے ان کی جان کئی سو کلومیٹر دور جاپان میں جا کر نکالی اور انہیں اپنے وطن اور لوگوں کے آخری دیدار سے بھی محروم رکھا تنویر جمال گزشتہ 35 برسوں سے اپنی شاندار اداکاری کے ذریعے پاکستان میں اہم مقام رکھتے تھے انہیں ان کی بہترین اداکاری پر پی ٹی وی کی جانب سے بیسٹ ایکٹر ایوارڈ سے بھی نوازہ جا چکا تنویر جمال نے پرائیویٹ پروڈکشن میں سب سے پہلے ایکشن سے بھرپور میگا ڈراما سیریل گارڈ فادر میں ڈائریکٹ اور پروڈیوس کر کے اپنا نام بنایا جبکہ یہ ڈراما سیریل پاکستان اور جاپان میں ریکارڈ کیا گیا انہوں نے درجنوں معروف ڈراموں میں بہترین اداکاری کے جہر دکھائے جبکہ اب پیغمبر نہیں آئیں گے اور انقریب ریلیز ہونے والی فلم جاپان کنیکشن ڈریکٹ اور پروڈیوس کی تنویر جمال بیرا شبہ پاکستان شو بیز انڈسٹری کا بہت ہی قیمتی سرمایہ تھے جب تک دنیا آباد ہے پاکستان شو بیز انڈسٹری میں ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور سراہا جائے گا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے آمین میں یہ تو نہیں جانتا کہ آپ بھی شادی سے کتنی خوش ہیں لیکن یہ بادہ ضرور کرتا ہوں کہ میں آپ کو ساری عمر خوش رکھنے کی پوشش کروں موسیقی 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 موسیقی